بڑی خبر آری ہے گازے باد کے اندرہ پورم سے جہاں پر دو دن پہلے ایک خبر سامنے آئی تھی جس میں وسندرہ فلائی اوور کے نیچے ایک انوہا کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر ایکسیڈنٹ ہونے کی سوچنا پرابت ہوئی جس کار میں چار لوگ سوار تھے آپ کو بتا دے کار میں بیلڈر نکھل چودری اس کے دو گنر اور ڈرائیور سوار تھے اس گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی اندرہ پورم پولیس موقع پر پہنچی اور دونوں پولیس کرمیوں کو اسپتال لے جائے گیا جہاں انہیں مرت گھوشت کر دیا گیا اس ایکسیڈنٹ کے بعد سے اندرہ پورم پولیس نے ڈرائیور کو اریسٹ کر لیا تھا پر وہاں سے نکھل چودری نامک یووک فرار ہو گیا تھا اب اس خبر میں نیا اپڈیٹ یہ آیا ہے جو دو پولیس کرمی تھے جس میں ایک دلی پولیس سے تھا اور ایک اتر پردیس پولیس سے آپ کو بتا دیں اتر پردیس پولیس کے ہیڈ کونسٹیبل جگبیر کے پتا سیوہ نرمت دروگا گھنشیام نے بیلڈر نکھل چودری اور ڈرائیور پر کار سے کچل کر ہتیہ کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے ریپورٹ درج کرائی ہے آپ کو بتا دیں اس میں آج اندرہ پورم پولیس کی کڑی مشکت کے بعد بیلڈر نکھل چودری کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب اس کے ڈرائیور اور اس سے پوچھتاج کی جاری ہے آئیے دکھاتے ہیں کیا کہنا ہے اے سی پی اندرہ پورم سفتنطر کمار سنگھ کا ویگت سات اوبلک آٹھ جنوری کی رات میں تھانا اندرہ پورم کو سوچنا ملتی ہے کہ وسندرہ چوکی انترگت ایک درگھٹنا میں ہمارے دو سپاہی جن میں سے ایک اترپردیس پولیس اور دوسرا دلیس پولیس میں کاریرات تھا کی موت ہو گئی ہے تتکال اندرہ پورم پولیس موقع پہ پہنچتی ہے ان کو اٹینڈ کرتی ہے ان کے سووں کا پنچایت نامہ اور پوس مارٹم کرانے کے بعد ساسممان ان کا انتیم سنسکرار کرانے اپرانت ان کے پریجنوں کے تحریر پر سوسنگت دھاراؤں میں مکرمہ پنجکرت کرائے جاتا ہے اور کل 9 جنوری کو اس درگھٹنا میں سامن دو لوگ جن میں نکھل چودھری اور منو شرما کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا ہے اس کے اپرانت گازی آباد پولیس دوارہ مینوال ایویڈنس اور سائنٹیفک ایویڈنس کے آدھار پر اس ویشنا کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ان ایویڈنسوں کے آدھار پر آگے کی ویدھانی کاروائی کی جائے گی